اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اوریفیس میٹر اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس کے اندر ہم کیمیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کافی ٹاپکس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں اور کچھ ایمپورٹنٹ ٹاپکس کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ بیکراؤنڈ پیجز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پرس کریں گے تو میری ہر لیٹیسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوریفیس میٹر کی اوریفیس میٹر سے ملتے جلتے کچھ میٹرز ہیں جن میں وینچری میٹر ہے اس کے علاوہ فلو نوزل میٹرز ہیں اور یہ تینوں جو ہیں یہ ایک ہی کام کرتے ہیں ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے اور یہ میر کرتے ہیں ڈیفرینشیل پریشر کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اوریفیس میٹر کو اور اس سے پہلے ہم وینچری میٹر کو ڈسکس کر چکے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو ہوگی فلو نوزل میٹر کی اوریفیس میٹر کی ڈائیگرام کو دیکھتے ہوئی آگے چلتے ہیں تو یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ایک ٹپیکل میٹر ٹیوب ہے وید انسٹالڈ اوریفیس فٹنگز یعنی کہ اس کے اندر اوریفیس جو پلیٹ ہے وہ فٹ کی ہوئی ہے اور یہ فٹنگ کے بعد اس کا یہ سارا سسٹم جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے پارس کو دیکھیں جو اس کے سنٹر میں ہے تو یہ ایک اوریفیس میٹر کا ایک پارٹ ہے جو ہم اس کو فٹ کریں گے ایک پائپ کے اندر اور فلنجز کی مدد سے یہ پورا جو ہمارے پاس اسمبلی ہے اس کو پائپ کے ساتھ فٹ کر دیں گے اور پائپ کا جو فلو ہے وہ یہاں پہ یہ جو اوریفیس اویلیبل ہے سنٹر میں اس میں سے پاس ہوگا اور پھر وہ ہم جو ہے وہ چیزیں میئر کریں گے جو کہ ہم جس کو ہم ڈیفرینشیل پریشر کہتے ہیں وہ ہم میئر کریں گے اور اس کی جو تھیوری ہے اس کے اکارڈنگ جو اوریفیس میٹر ہے یہ کریئٹ کرتا ہے پریشر ڈراب کو یعنی کہ ہم جو ہے وہ فلو معلوم کرنے کے لیے خود بخود ایک پریشر ڈراب پیدا کرتے ہیں اور ایک ریسٹرکشن کے ذریعے پیدا کرتے ہیں اور اس ریسٹرکشن کی جو جگہ ہے وہاں پہ اوریفیس پلیٹ کو فٹ کر دیا جاتا ہے اور یہی جو اوریفیس پلیٹ ہے یہ ایک ریسٹرکشن کے طور پہ اس کے فلو کے سامنے آتی ہے اور وہاں پہ پریشر ڈراب پیدا کرتی ہے اور یہ جو پریشر ڈراب ہے یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے اور اس کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں اس کا فلو تو کون کون سی چیزیں میئر کر سکتے ہیں ہم اوریفیس میٹر کی مدد سے یہاں پہ چار چیزوں کی لسٹ آویلیبل ہے اور اس میں سے پہلی ہے کہ والیومیٹرک فلو ریٹس آف فلیوڈ کو ہم میئر کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم پریشر ڈراب کو بھی میئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم فلو ریٹ کو بھی میئر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بیہیویئر آف دا فلیوڈ موونگ تھرو دا پائپ یعنی پائپس کے اندر جو فلیوڈ موونگ کر رہا ہے اس کے بیہیویئر پہ اگر ہم نے ریسرچ کرنی ہو تو یہ چیز بھی معلوم کی جا سکتی ہے ورکنگ کی بات کریں کہ وہ کس پرنسیپل کے تحت کام کرتا ہے تو یہ بھی برنالی تھیورم کے تحت کام کرتا ہے اور اس سے پہلے جو ہمارے پاس تھا پٹر ٹیوب وہ بھی جو ہے وہ اسی برنالی تھیورم کے تحت کام کرتی ہے اور اس کا ایک سمپل سا میتھڈ ہے سمپل سا ریلیشن ہے کہ جب ویلوسٹی اور جو پریشر ہے ان کا جو ریلیشن ہے یہ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ جب ویلوسٹی اور پریشر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل ہیں یعنی کہ جب پریشر کام ہوگا تو ویلوسٹی زیادہ ہوگی جب ویلوسٹی زیادہ ہوگی تو پریشر کام ہوگا تو یہی اصول یہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے اگر ہم اس کو ایک تھیوری کی تحت ارینج کریں تو ہم لکھیں گے افدہ ویلوسٹی انکریز جب ویلوسٹی بڑھ جاتی ہے اور جو فلیوڈ ہوتا ہے اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ کونسٹنٹ رہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر جو ہے وہ پریشر یا ایلیویشن مست ڈیکریز تو پریشر کا یا جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے فلو کی وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے اس کا پریشر ڈیکریز ہو جاتا ہے اور یہ ریلیشن ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جب ایک چیز انکریز ہوگی تو دوسری ڈیکریز ہوگی وہاں پہ ویلوسٹی کیوں کے انکریز ہو رہی ہے اس لیے یہاں پہ پریشر جو ہے وہ ڈیکریز ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہی چیز ملے گی انکریز ان ویلوسٹی مست ڈیکریز ان پریشر ایک چیز انکریز دوسری ڈیکریز اور اسی چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اوریفیس میٹر سے ہم یہ جو اوپر ہم نے لسٹ دی تھی یہ تمام چیزیں ہم معلوم کر سکتے ہیں سٹارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اوریفیس میٹر ہے وینچری میٹر ہے اور جو نوزلز میٹر ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ڈیفرنشیل میٹر ہیں تو ہم یہ کلیر کرتے آگے چلتے ہیں کہ ان کو ڈیفرنشیل میٹر کیوں کہتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جو ڈیفرنشیل ہے اس کا مطلب ہے ڈیفرنس اور ڈیفرنس تب ہی آتا ہے جب ہمارے پاس کوئی دو ویلیوز موجود ہوں اور ان دونوں کو سبٹیکٹ کر کے پھر ایک فائنل ریزارٹ حاصل کیا جاتا ہے اور ان میٹرز میں یہ دو پوائنٹس کون کون سے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں پہ ملتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں کہ جو پہلا پوائنٹ ہے یہ فل سائز پائپ ڈیامیٹر سے ہمیں حاصل ہوتا ہے یعنی کہ جب فلیوڈ انٹر ہوتا ہے پائپ کے اندر تو اس کے فوراں بعد ہی تو وہ جو اوریفیس پلیٹ ہے ہم فٹ نہیں کر دیتے ہم تھوڑا دسٹنس کے بعد جا کے فٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی ایریہ ہوتا ہے اس کو ہم ایک فسٹ پوائنٹ کنسیڈر کرتے ہیں وہاں پہ جو پریشر ہے اس کی الگ ویلیو ہے اور پھر جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ اس رسٹرکشن کی اوپر آتا ہے کیونکہ پریشر ڈراؤپ ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے جو پریشر ہے اس کی ایک الگ ویلیو آئے گی کیونکہ فسٹ جو پوائنٹ ہے اس میں تو فل پائپ آویلیبل ہے وہاں پہ پریشر فل ہوگا جب رسٹرکشن ہوگی کیونکہ ہم نے خود کہا کہ یہ پریشر ڈراؤپ کریٹ کر کے پھر ہم اس کی ویلیو میر کرتے ہیں تو سیکنڈ پوائنٹ جو ہمیں ملے گا وہ اس رسٹرکشن کے اوپر ملے گا اور وہاں پہ بھی ہم پریشر میر کریں گے اور جو پہلا اس سے ایریہ ہے وہاں پہ بھی پریشر معلوم کریں گے اور ان دونوں کا ہم ڈیفرنس لیں گے اور اس ڈیفرنس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ ڈیفرنسیل میٹر ہے اور یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں اور یہاں پہ ڈائیگرام میں بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ایریہ ہے یہ جو کرسر میں گھمار ہوں یہاں پہ یہ جو ایریہ ہے اس فلیوڈ کا پریشر الگ ہے پھر یہ جو سنٹر میں ہم نے ایک رسٹرکشن دی ہوئی ہے اور فیس پلیٹ دی ہوئی ہے اس کا جو پریشر ہے وہ الگ ہے تو ہم ان دونوں پریشرز کو کلکولیٹ کر کے پھر ہم ان کو کیونکہ اس میں سے سبٹریکٹ کریں گے اور پھر ہمیں ملے گا اس میں سے ایک فائنل پریشر اور اسی وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفرنسیل میٹر ہے اور یہاں پہ پی ون جو ہے وہ پہلے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ زیادہ والی چیز کو کم والی میں سے سبٹریکٹ کرتے ہیں تو پی ون زیادہ ہوگا کیوں؟ یہاں پہ اوریفیس پہ آنے کے بعد پریشر ڈراؤپ ہو جائے گا اور اس کی جو ہمیں کلکولیشن یا اس کی جو ویلیو ملے گی وہ پی ون سے کم ہوگی اس لئے ہم سبٹریکٹ کرتے ہیں پی ون مائنس پی ٹو اوریفیس میٹر کام کس طرح کرتا ہے؟ یہ بھی دیکھتے ہیں ایز فلیوڈ اپروچز اوریفیس جب وہ فلیوڈ جو ہے وہ اوریفیس پلیٹ تک پہنچ جاتا ہے سڈنلی تو جو اس کا پہلا پوائنٹ ہے وہاں پہ تو پریشر فل ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ جب اوریفیس پہ پہنچتا ہے تو اچانک سے پریشر جو ہے وہ ڈراؤپ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک چیز انکریز ہوتی ہے اس کو ہم ویلوسٹی کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں دوسرے کے انورسلی پرپورشنل ہے اس لئے جب یہاں پہ پریشر رسٹکشن پہ پہنچ کے ڈیکریز ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ویلوسٹی انکریز ہو رہی ہے تو یہاں پہ دوسرا جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے ڈراؤپ سڈنلی اس ڈیو ٹو انکریز ان ویلوسٹی تو یہ ریلیشن پریشر کا اور ویلوسٹی کا یہ آپ یاد رکھیں گے اور یہی یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے ایس دا فلیوڈ پاسز تھرھو دا اوریفیس اور بلکل جب وہ پاس کر رہا ہوتا ہے تو یہ دونوں پوائنٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں یعنی کہ پریشر ڈراؤپ ملتا ہے ہمیں وہاں پہ اور اس کے نتیجے میں ویلوسٹی انکریز ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ آپ ڈائیگرام میں بھی یہی چیز دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بینہ کونٹریکٹا کا پوائنٹ ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے اور یہ آپ اس کی ڈائیگرامز دیکھیں اور یہاں پہ جو نیکسٹ سلائیڈ ہے اس میں بھی ایک ڈائیگرام ہے یہ بھی ساری کی ساری جو ہیں وہ اوریفیس پلیٹس جو ہیں وہ فٹ کی گئی ہیں تو یہاں پہ بھی یہ ڈائیگرام ہے تو ان ڈائیگرامز دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی دیکھ سکیں کہ ان کی فٹنگ کس طرح ہوتی ہے اب اوریفیس پلیٹس سے جب فلیوڈ گزر گیا تو پھر ہم ایک اور چیز بھی یہاں پہ ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے وینا کانٹریکٹا اور یہ کیا کرتا ہے جب یہاں پہ فلیوڈ پہنچتا ہے وینا کانٹریکٹا پہ تو پریشر جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کا تھرڈ ایک آپ سمجھ لیں اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے کہ جو پریشر اوریفیس پلیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے ڈکریز ہوا تھا وہ اوری فیس پلیٹ سے گزرنے کے بعد فوری طور پہ جو ہے وہ انکریز نہیں ہو جاتا بلکہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ بنتا ہے تھوڑا فاصلے پہ ایک جا کے پوائنٹ بنتا ہے اس کے بعد یہ گریجولی انکریز ہوتا ہے اور جہاں سے یہ گریجولی انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہم وینا کانٹریکٹا کہتے ہیں اور اور وینا کانٹریکٹا جو ہے وہ اوری فیس پلیٹ کے فوراں بعد نہیں بنتا اس لیے تھوڑا سا اس کے جو ہے وہ ڈسٹنس ہوتا ہے اوری فیس پلیٹ سے اس لیے اس پوائنٹ کو ہم وینا کانٹریکٹا کہتے ہیں اور اس ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اوری فیس پلیٹ سے نکلنے کے بعد جو فلیوڈ ہے یہ فوری طور پہ یہ چیز جو ہے پریشر انکریز نہیں ہو رہا بلکہ وینا کانٹریکٹا کے بعد یہ جو ہمارے پاس ایروز ہیں ان کے اینگل میں چینجنگ آنی شروع ہوئی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ سٹریٹ ہے اور اسی پوائنٹ کو ہم وینا کانٹریکٹا کہتے ہیں یہ دوسری میں بھی آپ اپزرور کر سکتے ہیں اسی چیز کو یعنی کہ یہ جو یہاں پہ لیئرز آ رہی ہیں جب ان کا اینگل جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو تب جا کے اسی پوائنٹ کو ہم وینا کانٹریکٹا کہتے ہیں اور تب ہی وہ ویلوسٹی ڈیکریز ہوتی ہے اور اگین پریشر جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ویلوسٹی ڈیکریز ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو اگین اس ایریا میں بھی جو پریشر ہے وہ اب ہمیشہ جو اگر اس کے سامنے کوئی ریسٹرکشن نہیں آتی تو یہ انکریز ہی رہے گا اور یہ تھی ہماری ڈسکشن اس کے بارے میں کیونکہ یہاں پہ جو اورفیس پلیٹ ہے یہ مین چیز ہے تو ہم تھوڑا اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں اس کی تھوڑی ڈیزائننگ دیکھ لیتے ہیں تو کیونکہ یہی تو پریشر ڈراب کر رہی ہے تو اس کے تھوڑے ہم ڈیزائنز کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کس کس طرح ہمیں اویلیبل ہوتی ہماری کیٹ میں تو یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فلنجز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ان کو اتار کے ہم پائپ کے ساتھ فٹ کر دیتے ہیں اور اس کے سنٹر میں یہ جو اوریفیس پلیٹ ہے یہ جو شکل کی اور اس اس تھکنس کی ہوتی ہیں اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں کونسنٹرک اوریفیس تو یہ ایک ٹائپ ہے اس کو ہم کونسنٹرک اوریفیس کہتے ہیں اور کونسنٹرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سیم جو ہے وہ ان کا سنٹر پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ ایسنٹرک اوریفیس وہ ہے جناب ہمارے پاس سیگمنٹل اوریفیس پلیٹ یعنی کہ اب میں آپ کو اس کے اوریفیس پلیٹ ہے اس کے بھی مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ پتہ ہونے چاہیئے یہ سیگمنٹل اوریفیس پلیٹ بھی ہوتی ہے اور یہ بھی سیگمنٹل اوریفیس پلیٹ ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ جو سرکل ہے یہ سنٹر میں نہیں ہے بلکہ سائیڈ پہ ہے اور اس سرکل ضروری نہیں ہے کہ سرکل ہی ہو یہاں پہ اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے سیگمنٹل میں اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے اور یہ اس طرح کی یہ بھی اوریفیس پلیٹ ہے اور جو یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے جہاں پہ ہائی ویسکوسٹی فلیوڈ استعمال ہوتے ہیں اور لو ریناول نمبر ہوتے ہیں وہاں پہ یہ اوریفیس پلیٹ استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے کونک ایج پلیٹ ہے اور یہ بھی اوریفیس پلیٹ کی ٹائپ ہے اوریفیس پلیٹ وید کونیکل انٹرس اس کی جو انٹرس ہوتی ہے وہ کونیکل ہوتی ہے اور ان کے آپ کو مختلف ڈیزائن پتہ ہونے چاہیے یہ اس طرح کی کونیکل ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ادھر اوریفیس پلیٹ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سنٹر میں ایک ہی سرکل ہو یہاں پہ چار سرکل چار ریزیسٹنس دیکھ رہے ہیں یہ ملٹی ہول اوریفیس پلیٹ ہم اس کو کہیں گے اور یہ بھی اوریفیس پلیٹ ہے اس کے علاوہ یہ سنگل والی ہے یہ ہے جی سنٹرک اوریفیس پلیٹ وید انڈیویجیول ٹیپنگ تو یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سائیڈز پہ یہ کیونکہ انڈیویجیول ٹیپنگ ہے یعنی کہ ہم میرمنٹ کر سکتے ہیں ان کے ذریعے الگ اور یہاں پہ یہ جو ایک اور ڈیزائن ہے یہ ہے سنٹرک اوری فیس پلیٹ وید چیمبر ٹیپنگ ہم کیونکہ یہاں پہ صرف ڈیزائن آپ کو دکھا رہے ہیں باقی اگر آپ نے ہر ایک ڈیزائن کی الگ سرچ کر نی ہے تو آپ گوگل سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تو انٹروڈکشن ہم دے رہے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی بھی یہ بھی ایک اس کا نمبر ہے اور ڈیزائن کا تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے اور یہ کوالٹر سرکل اوریفیس پلیٹ ہے اس طرح کے بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سکیئر اینڈ ریکٹینگولر اوریفیس پلیٹ تو یہ ضروری نہیں گول یہ ریکٹینگولر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے تو جسٹ ایک ریسٹرکشن دینی ہے اس فلو کو تو اس کی شیپ کوئی بھی ہو سکتی ہے اور یہ ریسٹرکٹنگ اوریفیس پلیٹ ہے یہ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ یہ ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی ایک انسٹرومنٹ کی پکچر ہے تو یہ درمیان میں ایک ریزسٹنس دی گئی ہے اور اس کے بعد پائپ شروع ہو رہا ہے تو ہم نے ریسٹرکشن دینی ہوتی ہے تو یہ سارا ڈیٹا تھا اوریفیس میٹر کے بارے میں اور اس میں نئی چیز کیا تھی ایک تو ہم نے اس کی تھیوری کو ڈسکاس کیا اور ایک ہم نے اس کی ڈائیگرام کی مدد سے سمجھا اور اوریفیس پلیٹ کے مختلف ڈیزائنز آپ کو بتائے تو یہ بھی اوریفیس میٹر کا حصہ ہیں یہ بھی پتہ ہونے چاہیئے تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا جزا کر اللہ